اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کو بہت اچھی ہیئر کروت کی ریمیڈی بتانے لگی ہوں جو جو لوگ پریشان ہیں ہیئر فال سے اور جن کے ہیئر لمبے نہیں ہو رہے ہیں اور جو گھنے نہیں ہیں بال بہت ہی زیادہ ٹوٹتے ہیں بال اور میڈیسن کھانے کی وجہ سے بھی خراب ہو رہے ہیں جن کے بال ان کے لیے بہت اچھی ایک میں ریمیڈی بتانے لگی ہوں آج اور بہت ایزی ریمیڈی آپ گھر میں ایزی لی بنا سکتے ہیں یہ برینڈز والے اتنا ایکسپنسیف اس کو س اپنے طریقے سے بنا سکتے ہیں بہت ایزی یہ آئل ہے اور اس سے آپ کے بالوں کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے تو ایزی طریقے سے آپ نے اس کو گھر میں بنانا ہے تو سب سے پہلے آپ نے ایک پین لینا ہے یہ دیکھیں آپ نے ناریل کا آئل لینا ہے ایک لیٹر ٹھیک ہے آپ نے خالص لینا ہے آپ نے ایسے نہیں لینا ہے آپ کو جہاں پتا ہو کہ یہ خالص آئل ملتا ہے تو وہ لینا آپ نے ٹھیک ہے ایک لیٹر آئل ڈال دینا ہے اس میں یہ دیکھیں ہم نے لسن ڈالا ہے ایک پورا ہم نے لس دوسرا موٹے والا لسن ہی لینا یہ دیکھیں دیسی لسن آپ نے لینا ہے تین سے چار ٹیبل سپون یہ میں نے ادھرک لیا ہے اس کو میں نے یہ دیکھیں چھلکوں سمیتھ ہی موٹا موٹا چوب کر لیا ہے اس طرح سے آپ نے چوب کر لینا ہے اور اس کو بھی آپ نے ڈال دینا ہے چھلکیں بلکل نہیں اتارنے چولے پر لائٹ سی فلیم میں نے چلائی ہوئی ہے پہلے سے یہ دیکھیں ایک دو منٹ پکنے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہو رہا ہے بہت لائٹ فلیم ابھی ہے بہت میں نے اس کو ہائنے کیا ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد اس میں نے دو درمیانے سائز کی پیاز دلنیا ہے آپ اس کو چھلکوں سمیتھ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے دو نہ نہیں ہے اس کو آپ نے چھلکوں سمیتھ ڈال کے موٹا موٹا رفلی چوب کر کے وہ بھی ڈال دیں اب آپ نے لینا ہے ایلو ویرا ایلو ویرا کو پہ آپ نے اس طرح سے کر لینا ہے ٹھیک ہے چھلکے اس کے بھی ریموو نہیں کرنے کے کالی ہم جل ڈال دیں اس کو آپ نے سارے کو ڈال دینا اس طرح چھلکوں سمیت کٹ کے یہ ایک کب بھر کے میں نے ایلو ویرا لیا جس میں تین سے چار اس کی ایلو ویرا کے گئے تھے یہ سٹکسی جو ہوتی ہے یہ اس کے اتنے فائدے ہیں یہ بالوں کے ہیر گروت کے لئے بہت فائدہ مند ہے پیاز بہت فائدہ مند ہے لسن اور یہ جو ہم نے ڈالیا ہے ادرک یہ ساری چیزیں ابھی تک جو ہم نے ڈالی ہے یہ بالوں میں مضبوطی پیدا کریں گے بال ہیر فول ختم کریں گے اب ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں لونکے ڈال دی ہیں یہ بھی بالوں کے لئے گروت کے لئے بہت اچھی ہیں یہ باریک دانہ ہے ایک موٹا بھی ملتا ہے میں دیسی دانہ ڈال رہی ہوں جو کہ باریک ہوتا ہے وہ ایک ٹیبل سپون ڈال رہی ہوں اس کے بھی بہت سارے فائدے ہیں اور اس کے علاوہ یہ بالوں کو کالا بھی کرتی ہے اب میں اس میں ڈالوں گی کڑی پتہ ایک ہوتا ہے تیز پتہ اور ایک ہوتا ہے کڑی پتہ تو ہم یہ دیکھیں چھوٹے سائز والا جو کڑی پتہ ہوتا ہے نا وہ ڈالیں گے ٹھیک ہے وہ بھی میں نے ایک ٹیبل سپون اس میں ڈال دیا ہے لائٹ سا اس کو ہلاتے جائیں گے ساتھ ساتھ اور اس کو ہم نے بہت ڈارٹ نہیں کرنا جلانا نہیں ہے بلکل بھی لائٹ گولڈن براؤن اس کو جب ہو جائے نا تب تک پکانا ہے اس کو ٹھیک ہے یہ ابھی بس پکنے ہی والا ہے تھوڑا سا پک گیا ہے اور مزید تھوڑا سا ہم چار سے پانچ منٹ پکائیں گے تو یہ بلکل ریڈی ہو جائے گا ابھی تک جو ہم نے چیزیں رہ لیا ہے ان کے بے شمار فائدے ہیں جو ہم اس اوئل میں اس کے سارے فائدے لیں گے یہ دیکھیں اتنا ہم نے اسے گولڈن براؤن کرنا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اتنا اس کو گولڈن براؤن کرنا ہے بس یہ دیکھیں اتنا سا جب یہ اتنا گولڈن براؤن ہو جائے تو آپ نے فلیم کو بند کر دینا ہے اور اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے یہ دیکھیں جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا پھر ہم نے اس کو سٹینر سے سٹین کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم نے اس میں ڈال لینا ہے سارے آئل کو اچھی طرح سے ہم اس میں ڈال لیں گے سپیکچولا سے ہم نے اس کو اچھی طرح سے پین کو کیلین کر لینا ٹھیک ہے تاکہ سارا اوائل ہمارا اس باؤل میں چلا جائیں پھر اس کو ہم نے یہ دیکھیں اچھی طرح سے ساف کرنے کے بعد پین کو یہ ہم نے اس طرح سے پریس کرتے جانا ہے تاکہ اس میں بھی جو اوائل ہے وہ بھی سارا نکل جائیں اور تھوڑی تیر آپ اس کو ویسے رکھ دیں جتنا اوائل ہو جب نکل جائے تو اب آپ نے اس میں چند اوائل ڈالنے یہ دیکھیں دو ٹیبل سپون میں اس میں ڈالنے ہوں بادام کا تیل اور اب اس میں میں ڈالوں گی تیل کا تیل وہ بھی تقریباً دو ٹیبل سپون ڈالوں گی اچھا اب اس میں میں ڈالوں گی روزمیری کا اوائل روزمیری اگر آپ کو فریش فارم میں مل جائے تو آپ اس کو ناریل کے تیل میں بھی مکس کر کے پکا سکتے ہیں جیسے ہم نے باقی چیزیں پہلے پکائی ہیں ورنہ آپ نے اس میں چار ٹیبل سپون روزمیری کا اوائل ڈال دینا ہے روزمیری کے اوائل کے بہت سارے فائدے ہیں تو آپ نے اس کو ضرور ڈالنا ہے اور اس کی بلکل نہیں کرنا اب اس میں ہم ڈالیں گے کیسٹر آئل کیسٹر آئل کے بھی بہت سارے فائدے ہیں آپ نے ضرور ڈالنا ہے کیسٹر آئل بھی آپ نے چار سے چھے ٹیبل سپون ڈالنے ٹھیک ہے میں نے یہ سب چیزیں اندازے سے ڈالنے ہیں کیونکہ میں بناتی رہتی ہوں آپ اس کی کوانٹیٹی کے مطابق ڈال سکتے ہیں اب آپ نے یہ سب چیزیں مکس کر کے ایک بوٹل میں ڈال دینی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کوئی بھی بوٹل گھر میں اس میں ڈال دیں آئل والی جو ایزی لی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کو نکال کے آپ یہ دیکھیں یہ کافی سارا آپ کا آئل بن جائے گا اور کافی دیر تک یہ دیکھیں نکالے گا اس طرح سے یہ دیکھیں آئل آپ کا کتنا پیارا صاف شفاف بن گیا ہے اب آپ نے اس کو ایک ویک میں دو دفعہ تو کم سے کم ضرور لگانا ہے ورنہ آپ نے اس کو اگر جتنا زیادہ لگائیں گی روز بھی آپ اس کو لگا سکتی ہیں تو بہت اچھا فائدہ آپ کو اس کو ملے گا تو صاف سر میں آپ نے اس کو لگانا ہے گندے سر میں بلکل نہیں لگانا ہے ایک دن پورا آپ لگائیں اور دھولیں کم سے کم ایک سے دو گھنٹے آپ نے ضرور اس کو رکھنا ہے اور دو دفعہ کے یوز میں ہی آپ کا ہیر فول گرنٹیڈ بلکل ختم ہو جائے گا کافی زیادہ ٹھیک ہے نا جیسے آپ کے زیادہ بال آپ کے ٹوٹتے تھے تو وہ ختم ہو جائیں گے دو دفعہ یوز میں اس کے بعد آپ جتنا یوز کرتے جائیں گے اتنے اس کے بینیفٹس آپ کو ملتے جائیں گے آپ نے اس کو بالوں کی جڑوں میں لازمی لگانا ہے لائٹ سا لگائیں بہت زیادہ بھر کے نہ لگائیں پورے سر میں بھی لگا سکتے ہیں پر بالوں کی جڑوں میں اس کا لگانا ضروری ہے اگر آپ نے اس کے پروپر بینیفٹس لینے ہیں ٹھیک ہے یہ ویڈیو اچھی لگے تو ضرور شیئر کریں اور مجھے کمنٹ میں بتائیں آپ کو یہ ریمیڈی کیسی لگی کتنا آپ کو فائدہ ہوا اس سے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگے تو ضرور شیئر کریں اپنا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ